ملتانی مٹھاس کے تمام محضوظ ناظرین کو اپنے پیج پر خوش آمدید کہتے ہیں تمام دیکھنے سننے والے محضوظ ناظرین کو اسلام علیکم ناظرین آج ہم چکن ریپ بنا رہے ہیں تھوڑا سا پین میں آئل گرم کیا ہے اس میں ہم بولنیس چکن ڈالیں گے بلکل تھوڑا ایک چمچ کے قریب آئل لینا ہے اس میں ہم ایک کلوگ ایڈ کریں گے گارلک کا باریک چاپ کیا ہوا آپ اگر پسند نہیں کرتے تو اس میں ایڈ نہ کریں اس چکن کو ہم آٹھ سے دس منٹ تک پکائیں گے بھون لیں گے یہ ریڈی ہو جائے گا پھر ہم اس میں مزید مسالے ایڈ کریں گے چکن ہمارا وائٹ ہو گیا اس میں ہم ایڈ کریں گے وینیگر ہم اس کو ڈھاپ دیں گے آٹھ سے دس منٹ کے لیے اس کو پکنے دیں گے جی تو چکن ہمارا وائٹ ہو گیا ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمن جوز دھریا پاوڈر ایک چمچ تھوڑی سی حلدی ریڈ چیلی رسٹڈ چیلی تھوڑا سویا سوس نمک دو سے تین منٹ تک ہم اسے پکائیں گے اور چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ٹیسٹ کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے باربی کی پاوڈر یہ اوپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں نہ ڈالنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے یہ تو چکن ہمارا ریڈی ہو گیا جی ناظرین تو پین میں ہم نے ایک چمچ تیل ڈال لیا یہ گھرم ہو گیا یہ ہم ریپ میں چکن کے ساتھ ایڈ کریں گے تھوڑا سی اونین ڈالیں گے یہ آپ نے دو سے تین منٹ پکانا ہے اس سے زیادہ نہیں پکانا اس میں ایڈ کریں گے شملا میرچ یہ ساری لمبی کٹیوں پیاز بھی آپ نے لمبا کاٹنا ہے شملا میرچ بھی اب اس میں ایڈ کریں گے ہم کیبیج تھوڑا سی ایڈ کریں گے نمک ملیک پیپر اس کو ہم نے ہلکا سا نرم کرنا ہے بس دو سے تین منٹ زیادہ نہیں جی تو یہ ہمارا بن کے ایڈ ہو گیا تو ہم اس کو ریپ میں ایڈ کریں گے ناظرین چنگٹ ریپ میں ہم جو سوس لگائیں گے وہ ہم تیار کر لیتے ہیں یہ ہم نے مایونیز لیا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا چوپ کیا ہوا باریک چوپ کیا ہوا گارلک بلکل باریک کٹی تھوڑا سا دنیا کرسٹڈ چلی جی تو سوس ہماری تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو ریپ میں لگائیں گے کرسٹaru موسیقی موسیقی